اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک سمہر ڈیلی ممتاج جیٹرل کے ساتھ میں نے جب نائیت مہی کے واقعات ہوئے تھے افسوسناک اور اس کے بعد انڈیکیشن دی تھی کچھ چیزوں کی اور میں نے کہا تھا خان صاحب اب بھی آپ کے پاس وقت ہے بھروقت ان واقعات کی مضمت کر دیں نمبر وان اور نمبر دو جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو ڈسون کر دیں خان صاحب نے دیر کر دی اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے لوگ اس طرح چھوڑ کے جائیں گے جس طرح خان صاحب کی عدالتوں سے زمانتے ہوتی ہیں اسی رفتار سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آج ابھی جو لیٹس خبر ہے شیری مزاری صاحبہ نے بھی اسی طرح کی اناؤسمنٹ کی ہے جس طرح کی آمر کیانی نے کی تھی کہ اس پارٹی کے ساتھ ساتھ سیاست بھی چھوڑ دی شیری مزاری ایک بڑی جلس رہی ہیں اور خارجہ پالیشی کے امور پہ بڑا ان کو ابو راسل رہا ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے حالے سے بھی اور قومی اداروں کے حالے سے بھی رہی ہیں لیکن دوہزار بارہ میں وہ سیاست میں آگئی جس طرح ماضی میں مشاہد سین سید آئے اور نون لکھ کا ایسا بنے مقصائے نکانی بھی آئے اہلے سفیر بنے پھر پیوز پارٹی میں آئے اور پھر باہر چلے گئے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے شیری مزاری صاحب کے حالے سے میں دو تین انکشافات بھی کروں گا اور آگے چل کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قبطان آج اسلام آدھ میں تھے نیب کے اندر تین گھنٹے سے زائد رہے نیب کے افسران نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا قبطان نے بیس سوالوں کے صحیح جواب دیئے قبطان کو کتنے نمبر ملے یہ اندر کی خبر مجھ تک پہنچی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ خان صاحب کی اہلیہ مطرمہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کتنے گھنٹے خان صاحب کے انتظار میں بیٹھی رہی پہلے میں شیری مزاری صاحب صاحبہ کے معاملے کی ذرا تفصیل بیان کر دوں شیری مزاری صاحبہ نے آج اپنی بیٹی ایمان کی امرا اپنی ریاشقہ پہ ایک مخصر سی پلس کارمز کی اور کہا کہ بارہ دن سے وہ جب سے کبھی گرفتار ہوتی تھی کبھی ریا ہو جاتی تھی اور جو بیٹی نے ان کا ساتھ دیا وہ بڑا قابل تحسین بات ہے اور اسی طرح ہر بیٹی جو ہے اپنی ماں کی اور باپ کا ساتھ دیتی ہیں انہوں نے سیاست سے الہدہ انہیں کا اعلان کر دیا کہ ان کی ترجیح جو ہے اپنی والدہ اور اپنی بیٹی ہیں اور اپنا گھر ہے یہ بڑی صحیح بات ہے لیکن اس میں کچھ افسوسناک پہلو بھی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شیری مزاری پر کون سا مقدمہ تھا نو مئی کو وہ کسی جگہ نظر آئیں کیا ان کی ویڈیو آئی کہ میں لوگوں کو لے کے پہنچ گئی ہوں آپ لوگ بھی پہنچے ہاں جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے الگ ہوئے شیری مزاری اپنے ٹویٹر پہ اور اپنے بعض انٹریوز میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا انشانہ بناتی رہی ہیں حالانکہ شیری مزاری صاحبہ دوزار اکیس بائیس سے پہلے یعنی جب تک عمران خان کی حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت قریب تھی قریب نہیں ہے میشہ اور جب دوزار تیرہ میں انہیں خواتین کی نشستوں پر ٹکر دیا گیا تھا تو ناظرین لسٹ میں سب سے پہلے کس کا نام تھا محترمہ فوزیہ کسوری صاحبہ ان کا نام عمران خان صاحب نے کاٹا لگایا اور شیری مزاری کو ٹکر دے دیا اور فوزیہ کسوری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو آنسو بہائے تھے اور جو بدوائیں دی تھی وہ ان کا اثر ابھی ہوا شاید کہ شیری مزاری سیاست سے الگ ہوئی ہیں فوزیہ کسوری نے بڑے شدید اور سنگین الزامات لگائے تھے یہ وہی فوزیہ کسوری ہیں جنہوں نے امریکہ میں ہوتے ہوئے اور اپنے سکول کے جو بزنس ہے ان کا فیملی کا اس میں سے امران خان صاحب کو بہت سپورٹ کی تھی اور ان کو چندہ جمع کر کے دیا تھا اور وہ اکثر اس کا اظہار بھی کرتے رہی ہیں اور وہ الزامات لگاتی تھی کہ شیری مزاری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اس لیے خان صاحب نے انہیں نامزد کر دیا اور ان کو ایمینے منا دیا اور مجھے اور وہ بھی سیاست چھوڑ گئی تھی یہ مقافات عمل ہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی ابھی شیری مزاری کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا جبر کیا گیا ہے کہ پارٹی چھوڑیں یہ سیاست چھوڑیں تو وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی کہ شیری مزاری صاحبہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں میں شیری مزاری صاحبہ کی ایک بات کی بڑی تعریف کروں گا کہ وہ ان وزراء میں سے شامل تھی عمران خان کی کابینہ میں جو حق سچ کی بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی کابینہ کے اجلاس میں جس وقت یہ معاملہ آیا تھا القادر ٹرسٹ کا اور بیریہ ٹاؤن کے مالک مالک ریاض کے پچاس ارب رپے جو برطانیہ سے واپس آئے اور ایک مند لفافہ شیزاد اکبر نے لرایا تھا تو اس وقت سب سے بڑا پہلا اتراز کابینہ میں شیری مزاری نے اٹھایا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے دوسری میں ان کی اچھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سیاسی مخالف عمران خان کے سب سے بڑے میاں محمد نواز شیف صاحب جب علاج کے لیے برطانیہ بڑی جوایا جا رہا تھا اور ان کی میڈیکل رپورٹس کابینہ میں پیش ہوئیں اور بریفنگ دی گئی کابینہ میں تو شیری مزاری وہاں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی تھی اور رو پڑی تھی اور عمران خان صاحب نے بعد میں اپنی تقریروں میں اور اپنے بیانات میں نقل اتارتے ہوئے کہا تھا شیری مزاری کی کہ شیری رو پڑی تو میں نے ان کو کہا مت روئیں یہ نواز شریف جھوٹ بولا ہے اور وہ باہر چلے گی یہ تو تھا شیری مزاری کے مطلق معاملہ لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز بھی جیل کٹ چکی ایک تیمینہ دلتانہ ہیں انہوں نے بھی جیل کٹی مشرف کے دور میں اور بڑی جردمندی سے جیل کٹی تھی پھر بیگم نصرد بھٹو نے جیل کٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیل کٹی اور بھی اس طرح کی سیاسی خواتین جو ہیں جیلے کٹی رہیں لیکن کمزور نہیں پڑی بیگم کلسوم نواز مرہوما نے بھی بڑی جدوجہد کی پرعلم شرف کے مارشلہ میں اور ڈٹ کے کھڑی ہوئیں اور اپنے شوہر کو بچا کے سعودی عرب لے گئے شیری مزاری صاحبہ اگر تھوڑی ویل دکھاتیں کھڑی ہو جاتیں ڈٹ جاتیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیئے تھا بارال یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے الگ ہو رہی ہیں جمشید چیمہ صاحب ہیں صاحب ہیں اور ان کی اہلیہیں مسئلت چیمہ ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں راول پنڈی سے ایک فیاضر حسن چوان صاحب ہیں اور راجہ راشد عفیز صاحب ہیں یہ دونوں ایم پی ایس رہی ہیں منسٹر رہی ہیں ان کے مطلق بھی اطلاعات ہیں یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو یہ سلسلہ وہی مقافات عمل کا جاری ہے جو دوزار سولہ سترہ اٹھارہ میں نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم دیکھیں آگے کیا روح اختیار کرتا ہے میں نے آخر سوئی میں آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب آج جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں نیب میں ایک سنوے میلین پاؤنڈ کے کیس میں وہ تین گھنٹے سے زیادہ دیر تک انٹروجیشن میں رہے ہیں نیب کی ٹیم نے ان سے بیس سوالات پوچھے وہ نیب کی ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے نیب کی ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے نیب اب ان کو اگلے ہفتے دوبارہ طلب کر رہا ہے اور خان صاحب نے کیا کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا یہ سارا قصور شہزاد اکبر کا ہے شہزاد اکبر نے مجھے مسلیٹ کیا آپ جائیں اس کو پکڑیں تو نیب کے افسران نے کہا کہ شہزاد اکبر کو بھی ہم نے طلب کیا ہوا ہے وہ برطانیہ بھاگا ہوا ہے ہم اس کے ریڈ ورنٹ نکلوا رہے ہیں خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے ساری کابینہ سے یہ معاملہ خفیہ کیوں رکھا جو کابینہ کا طریقہ کار ہے کہ وہاں کوئی بھی ایشو جاتا ہے تو اس پر مکمل داکومنٹ ہر وزیر کے آگے رکھے جاتے ہیں بریفنگ دی جاتی ہے آپ نے ایک بند لفافہ بنا کے اپروول کرائی جس سے سارا معاملہ مشکوک ہو گیا اور آپ یہ بتائیں کہ اسی عرصے میں آپ نے الکادر کرس کیوں بنایا تو خان صاحب نے کہا میں تو یونیورسٹی بنا رہا ہوں میں نے اس لئے بنا رہا ہوں ان سے افسران نے یہ سوال کیا تفتیشی افسران نے کہ کسی اور شخصیت سے آپ نے کیوں نہیں زمین لی صرف ملک ریاض سے ہی کیوں لی اس پر خان صاحب کے بس کوئی جواب نہیں تھا وہ مطمئن نہیں کر سکے اب اگلے ہفتے ان کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے اور اب ان سے مزید پچیس سوال پوچھے جائیں گے اس سے ریلیٹڈ سارے معاملے کے اور ایسی ایسی چیزیں پوچھی جائیں گی جن کا خان صاحب جواب نہیں لیے سکے گی تو شہزاد اکبر کو ہی لانا پڑے گا اور شہزاد اکبر کو لائے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے تو بزنس ٹائکون کو بھی بلانا پڑے گا نیب کو کیوں نہیں بلاتا نیب اس کو نیب والو اس کو بھی بلالو تو کہانی ساری کھل جائے گی کہ اس نے عمران خان صاحب کو اور ان کی علیہ کو کیا فائدہ پچھایا اور آپ کو ایسے ثبوت ملیں گے کہ پھر عدالت میں اسے کوئی بھی گناہ گار اگر ہوا تو وہ نہیں بچ پائے گا ناظرین کل میں ایک اہم معاملے پر بات کروں گا اور وہ معاملہ یہ ہے آج میں نے بات کرنی تھی لیکن موضوعات زیادہ ہو گئے وہ یہ بتانا ہے کہ کابینہ کے کون سے دو محمران ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تلخی ہوئی ہے یہ میں بتاؤں گا اور کل اس حالے سے پوری تفصیل بیان کروں گا کہ کیا معاملہ تھا اور پھر کس نے صلاح کرانے کی کوشش کی ابھی تک صلاح دل سے نہیں ہوئی انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا شکریہ موسیقی